موسیقی آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کو انسان کے سریر میں پائے جانے والی ہڈیو کے بارے میں کچھ ایسی روچک باتیں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ حیران ہی نہیں بلکہ بہت حیران ہو جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل والے آئیکر پر ضرور کرکیجئے تاکہ آپ مانے آنے والے اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے پاسکیں جب انسان کا جنہم ہوتا ہے تو اس کے سریر میں ہڈیو کی سنکیہ تین سو چھ ہوتی ہے لیکن جوان ہی آتے آتے اس کے سریر میں ہڈیو کی سنکیہ دو سو چھ ہی رہ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جوان ہوتے ہوتے انسان کے اندر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں انسان کا جو کان ہے اس کے اندر کی ہڈی ہی ایک مات ایسی ہڈی ہوتی ہے جو جنم کی سمیں پوری طرح سے بڑی ہوئی ہوتی ہے سمپون سریر میں پائے جانے والی ہڈیوں کی پل سنکیہ کے آدھی ہڈیاں کیونکہ پیروں اور ہاتھوں میں ہی ہوتی ہیں انسان کے سریر کے سمپون وجن کا چودہ پتی سطح اس کی ہڈیوں کے وجن ہوتا ہے لمبی گردن والے جراب کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس کے گلے میں پائے جانے والی ہڈیوں کی سنکیہ انسان کے گلے میں پائے جانے والی ہڈیوں کی سنکیہ کے برابر ہوتی ہے منوشی کے گلے میں پائے جانے والی ہڈی ہی ایک مات ایسی ہڈی ہے جو بھی نہ جوڑ کے ہوتی ہے جب ہم تیس سال سے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہماری ہڈی اپنا گھر تو یعنی طاقت کھونے لگتی ہیں جس کے کارن وہ کمجور ہو جاتی ہیں سریر میں پائے جانے والی ہڈیوں میں سب سے چھوٹی ہڈی کان میں پائے جاتی ہے جس کی لمبائی ماتر 0.11 انچیس ہوتی ہے اور سب سے بڑی ہڈی منوشی کی جانگ میں پائے جاتی ہے جسے فیمر کہتے ہیں سریر کی کل ہڈیوں کی سنکھیہ میں سے ہمارے ہاتھ کلائی اور انگلیوں میں چون ہڈیا ہوتی ہیں جو منوشی کو لکھنے موبائل چلانے اور پیانو آدھے بجانے میں اس کی مدد کرتی ہیں یہ جان کر آپ آشر چکیت رہ جائیں گی کہ ہر ساتھ سال بعد ہماری پرانی ہڈیوں کے ستھان پر نئی ہڈیاں آ جاتی ہیں بون میرو جو منوشی کی ہڈیوں میں پائے جاتا ہے بون میرو ہمارے سریر کے کل وجن کا 4% حصہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے سریر میں بلڈ میں پائے جانے والی ریڈ بلڈ سیلز کو بنانے میں ساہیتہ کرتا ہے جو ہمارے پورے سریر میں آکسین کو لے جانے کا کام کرتی ہیں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جب آپ ایک اونی کسی چیز سے تکڑا جاتی ہے تو آپ کو ایک کرنٹ سا لگتا ہے یہ کرنٹ اصل میں ہڈی کی وجہ سے نہیں لگتا ہے بلکہ نس کی وجہ سے لگتا ہے انسان کے سریر میں پائے جانے والی سمپون ہڈیوں میں سب سے مجبور ہڈی جو ہوتی ہے وہ جان کی ہڈی ہوتی ہے اور سب سے کمجور ہڈی ناک اور ریڈی ہڈی ہوتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے جان کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اتنی سکتی سالی ہوتی ہے کہ یہ ہے ہر کیوب انچ پر اٹھ 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 سو کلو وجہ جیل سکتی ہے سریر کی سبھی ہڈیوں میں سب سے زیادہ ٹوٹنے والی ہڈی ہاتھ کے ہڈی ہوتی ہے ہمارا سریر جو ویبین پرکار کے ہڈیوں سے ملکا بنا ہوتا ہے اس میں موکشے روپ سے پانچ پرکار کی ہڈیا پائی جاتی ہیں جس میں لمبی چھوٹی سپاٹ ہینیمت اور تل کے آکار کی ہڈیا ہوتی ہیں انسان کا خوبصورت دکھائے دینے والا چہرہ چودے ہڈیوں سے ملکا بنا ہوتا ہے اگر ہمارے سریر کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے ٹھیک ہونے میں لگ بک بہر آئے ہڈی کا سمیں لگتا ہے بولی میں پائے جانے والے کل کیلسیم کا 99% ہماری ہڈیوں اور داتوں میں ہی پائے جاتا ہے اور بچا ہوا 1% کیلسیم سمپور سریر میں ہوتا ہے ہمارے خوبصورت دکھائے دینے والے دانت جن کا پریغہ ہم بیوین پرکا کے چیزوں کو کھانے میں کرتے ہیں یہ کنکال کا حصہ تو ہوتے ہیں لیکن دانتوں کی گنتی ہڈیوں میں نہیں کی جاتی اچھا پیدا کرتے سمیں محلہ کو ہونے والا درد ایک ساتھ 20 ہڈیوں کے ٹوٹنے کے درد کے برابر ہوتا ہے تو یہ تھے ہڈیوں کے بارے میں کچھ روز ہوتا تھے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو سب سے پہلے آنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ کچھ روز بھلیں 좀 لائے موسیقی